یہ بتا دیں یہ بتا دیں جو چانسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے اس پہ عمران خان کا کیا جواب ہے یا کوئی بھی بات کی ہو جو چانسلر کا الیکشن ہے نہیں عمران خان نے کوئی بات دی کی ان کی نومینیشن جو الامنائے ہوتے ہیں اوکسپرڈ کے انہوں نے دی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے زلفی نے پوچھا کہ یہ لوگوں نے نومینیٹ کیا ہوئے تو آپ کے کاغذ دائر کر دیں تو انہوں نے کہا دائر کر دو اس سے زیادہ ان کی اوپر بات نہیں ہوئی آج ان کے بیٹے نے کل اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ میرے ابا کے لیے چانسلر کے لیے تو ہم نے ان کو وہ والی بات بتائی تو ہس پڑے اور خوش ہوئے ہوں کہ بیٹوں سے بات کرنے کی تو اجازت نہیں ہے تو اتنی بات بتا دیں بچوں کی تو اس پہ بھی خوش ہو گئے تھے اس کے علاوہ یوکے میں ایورسیز پاکستانیس پر کمپین کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اگر ہم دیکھیں ہر طرف چانسلر چانسلر چال رہے ہیں نہیں ادھر کوئی انہوں نے کوئی آرٹکل بچارے نون لیگ والے زیادہ مصروف ہیں یہ کوئی پارٹی کی اگر بات کریں تو اس سے زیادہ تو مصروف آن آکسورڈ میں اس وقت نون لیگ والے پہنچے میں ان کے خلاف کرنے کے لیے تو وہ جتنا خلاف کرتے ہیں تو جو پہلے آرام سے لوگ بیٹھے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف کیونکہ گند کر رہے ہیں ماں جا کے میچہ جو ای میلز کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جو ای میلز ہو رہی ہیں کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ای میلز کرتے ہیں اگر تو اپنے ہی ہیں تو کیا ضرورت پڑ گئے کہ عمران خان کے خلاف جو ای میلز ہو رہی ہیں چانسلر کے جو الیکشن کے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ نون لیگ کا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے نام پتہ ہیں لوگوں کو وہ باقی جو ہمارے لوکل ہیں انہوں نے بھی فورا بتایا کہ نون لیگ بہلے اس وقت پیسے دے دے کے لوگوں کو بھیجوار ہیں کہ آپ ای میلیں کریں ان کی مجھے سمجھ نہیں ہے یہ عمران خان نے تو صرف ہاں کر کے ختم ہوگی بات اس کے بعد ڈسکیشن بھی نہیں کی جتنے مصروف نون لیگ والے ہیں اس وقت عمران خان کی چانسلرشپ کے پیچھے تو اصل میں یہ بڑے احمقانہ انہوں نے حرکت کی ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ جو لوگ آرام سے اس بات کو لے رہے تھے انہوں نے جب اس قسم کی گھٹیا حرکت کی اور عمران خان کے اوپر گھٹیا الزام لگا کے یونیورسٹی کو لکھا اس سے پتہ کیا ہوتا ہے عمران خان نے پاکستانیوں کی بہت بڑی ایک عزت ہے باہر ملک سے باہر اور جب انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی تو جو چپ کر کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے بعد ایکٹیویٹ ہو گئے انہوں نے کہا کہ اتنی شرم آنے چاہیے ان کو کہ اتنا بڑا پاکستان کا ہیرو جو دنیا پہچانتی ہے آپ نے اتنے اپنا گھٹیا پن دکھا کر وہ کیا سوچتے ہوں کہ ہم کس قسم کے پاکستانی ہیں کہ سیاست کے نام آپ اپنے ہیرو کو قربان کرنے کی کوشش کرو دیکھیں امران خان تو سب سے پہلے جج کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈیا والوں کو اجازت نہیں دے رہے اور کئی دفعہ گئے جج کے پاس اور جو میڈیا والے اور آپ کی کے ماشاءاللہ وی لاؤگرز ہیں آپ کو میں ضرور بتاؤں گی تو جو دو چینلز کے میڈیا والے آتے ہیں وہ ہیں ہی ایجنسیوں کے بندے وہ ایجنسی کے بندے باہر آکھ امران خان کی رپورٹ نہیں کرتے اور آج صرف تین لوگوں کو اجازت دی گئی تھی میڈیا کے جو تین لوگ تھے اور اس کے اندر ایک ای بی این کا تھا ہاں مجھے وہ بتا دوں مجھے یاد آ گیا خان صاحب نے میڈیا والے کو کہا کہ آگے بتاؤ کہ تمہارے ساتھی باہر ہیں یہ ضرور رپورٹ کریں وہ تھا ای بی این کا تھا وہ ای بی این کا جو بندہ ہے وہ خان صاحب نے آگے بلوایا پولیس آنے نہیں دے رہی تھی خان صاحب نے اس وقت نہیں ججز کہ آگے بتاؤ وہ آگے تمہارے ساتھی نہیں اندر آنے دے رہے امران خان نے تو کہا کوئی بھی آ جائے کیونکہ وہ جو دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں ایکسپریس اور سمہ والے وہ تو ہیں ایجنسیوں کے تو ایک رہ گیا تھا وہ ای بی این والا وہ اوپر آیا جاج نے اسے پوچھا آپ کو پتے وہ اتنا زبردست میڈیا کا بندہ تھا اپنے ساتھیوں کا بتایا ہی نہیں اس نے اس نے کچھ بولا ہی نہیں خان صاحب کے دے ڈر گیا میں نے کہا ڈرنے کی کیا بات تھی جب خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو اندر نہیں آنے دے رہے ہیں کہ باہر کوئی کھڑا ہے پولیس کہہ رہی ہے باہر کوئی نہیں کھڑا میڈیا کا اور وہ کہتے ہیں خان صاحب نے ہم نے کہا نہیں کھڑے ہیں تو اس کو جب بلا کر سامنے کیا تو انران خان نے اس کو بلوایا تو خان صاحب تو حسرت کے آگے سے بچارہ گھبرا گیا میں نے کہا گھبرایا کیا ہے اپنے ساتھیوں کو اس نے وہی جج کے سامنے اس نے بات ہی نہیں کی کہ اس کے ساتھیوں کے اندر آجازتی لی تو بلکل میڈیا کی بات کی تین بندے بٹھائے ہوئے تھے اب حالات ہی ہو گئے ہیں کہ پہلے دس لوگ پندرہ لوگ آتے تھے میڈیا کے پھر شرنگ کر کے چھے ہو گئے پھر پانچ ہو گئے آج تین تھے اور تینوں اپنے بندے تھے میڈم جس طرح میڈیا کے لوگ تین ہو گئے اسی طرح پارٹی کے لوگ بھی تین ہو گئے کیا وجہ آپ ابھی ہفتے میں ایک دفعہ چھے کی اجازتی انہوں نے شرنگ کر کے تین کر دی ہے اس سے کیا آپ کو سمجھ آئے گی اس سے سمجھ آئے گی کہ یہ خود بکلار کا شکار ہو گئے ہیں کتنے پریشان ہوئیں گے کہ یہ حرکتوں پہ اتر آئے ہیں ان حربوں پہ کہ قیدی کے ساتھ قیدی سے ڈر رہے ہیں اب یہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں ہماری فیملی کی ہماری کزن آئی نہیں تھی کل ان کو اجازت دے دی دو ایک گھنٹے کے بعد آج ان کو گاڑی سے اتروا دیا کہ یہ باہر بیٹھیں گی جج کو کتنی دفعہ ہم نے اپیل کی پولیس والوں کو کہا پھر انہوں نے اجازت دی اور پھر بھی دو دھائی گھنٹے کے بعد پھر ان کو اجازت دے